تیچر فائنڈ آؤٹ کرتی رہی جو ملے انہوں نے کیا کرنا میں صبح جاتی تھی رات کو نو بج آتی تھی اور وہ سارا دن مجھ سے کام کرواتی تھی پانی دے دو چائے بنا دو اور اب ایک بچہ جو اتنے کنجسٹڈ ایڈیا سے آیا ہو جس میں دنیا نے ہی باہر کی دیکھی پھر اکیڈمی جانا ان کے سارا وہاں پہ صفائی کرنی سارے کام کرنے تو تو آپ ایز ای سرونٹ کام کر رہے تھے میں گھر پہ بتاؤں تو فیملی کو ہوگا کہ میرا بچہ فضا ہوا ہے اس کو باپس لیا ہے اور مجھے یہ تھا کہ مجھے آگے بڑھنا ہے ہاں ٹھیک ہے میں دھیرے 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 کتے سال کے تھے آپ نے دو سال تو میں نے وہ پورے کیا ٹھیک ہے آپ ٹیچر ہو ٹیچر کے لیے ہم لوگ بہت کچھ کرتے ہیں گروہ مانتے ہیں پر آپ گروہ اگر آپ مجھ سے کروا رہے ہو تو آپ مجھے دو تو کہ میں اتنی دور سے آئی ہوں فیملی چھوڑ کے آ رہی ہوں اکیلی رہ رہی ہوں میں کتنا سیکھنے کے لیے آئی ہوں آپ وہ چیز دیکھو نا کہرے ڈریسز پہ کبھی مجھ جانا تو اچھی ہے نا تو تیرے لیے ساری دنیا اچھی ہے میں ان کو بولا میں نے کہا سر ٹھیک ہے میں آ جاؤں گے میرے ساتھ میرے ٹیچر آئیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ اکیلی نہیں آسکتے ہیں میں نے کہا نہیں میرا اکیلی جانا راؤ نہیں ہے بکرز میرے ٹیچر ہی میرے ساتھ میں آئیں گے چلی ٹھیک ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد میں اس بندے کا کبھی کال نہیں آیا ہاں مجھے صرف بولا گیا ہے بٹ میرے ساتھ بیسے نہیں ہوا کیونکہ ورڈنگ سے آپ کو جج ہو جاتے کہ یہ بندگ ایسا ہے اگر کوئی آپ پہلے پیچھے ہڑے بھائے گئے تو چل گیا اس کا مائنڈ کا پتہ کوئی پروڈیوسر آپ کو رات کو دو بجے فون کر رہے ہیں کیوں بھائی آپ اتنی فری ہو کیونکہ جس نے ورڈ کرنا ہے نا وہ صرف آپ کو ایک میسیز کریے گا کہ آپ یہ کام کرو گے یہ ایسے انسیڈنس ہوتے ہیں میرے ساتھ بہت ہوتے ہیں ایک دو میں نے شوٹس بیچ میں چھوڑ دیئے میں صرف وہی شوٹس بگڑتی ہوں جو مجھے کمفٹیول رہتے ہیں then انہوں نے مجھے بولا آپ کہاں جا رہے ہو میں نے کہا سن میں چیز کرنے کیا تو بول رہے یہ ہی چینج کرلو اوہ اوہ مائی گاڈ سچوے باقی موڈلز بھی یہ ہی چینج کرتی تھی تو میں نے کہا پھر آپ موڈلز ہائر نہیں کرتے میں نے کہا ساری موڈلز ایک سے نہیں ہوتی اٹمینز آپ موڈل نہیں کچھ اور ہائر کر کے لے کے آتے ہیں کہیں کچھ ہو گیا کہیں کچھ ہو گیا اب جن لڑکیوں نے پورے کپڑے پہنے ہوتے ہیں انہوں نے پھر ریپ ہو جاتے ہیں مہتر نہیں کرتا شام کو مکی کی رولی اور ساگ بنا ہوا تھا باتیں لگتیوں سے سردیوں اور پھر ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا وہ تو سوادی کئی نہیں مل سکتا کئی نہیں مل سکتا پھر گھر پہ کال کیا پھر گھر سے بھی کسی نے کال نہیں اٹھایا پھر مجھے پورے سات بجے گھر سے مطلب کال آیا کہ مطلب ماما نے کہاں ہوتا ہے یار آپ کی لائٹ کا سب سے اچھا پارٹ مطلب چلا جائے آپ سے دور چل چل پیز سر ہو مہتاب میں کو پتہ ہے ماما کے بنا لائف تو لے آپ کی آواز میں جو درد ہے نا وہ درد شاید مجھے نہیں کبھی میں بھی کچھ گاتی ہوں گی کسی اور سونا وہ آپ سے ہی سننا ہے مجھے جیسا بھی آپ کہوں گے بس I just want to feel that song مہ پی ربا بڑے ضروری ایمی کی تلک مینہ ایک اور سے سنی دا دیا ماں کسے دیکھوں مینہ مہنج جو ہوتی ہے وہ سیڑھیوں کی طرح ہوتی ہے اور جو ہمارا بھاگیوں ہوتا ہے وہ لیفٹ کی طرح ہوتا ہے لیفٹ تو کبھی بھی بند ہو جاتی ہے لیکن سیڑھیوں ہمیشہ اوپر چلنے کا راستہ دکھاتی ہے بہت کچھ کھوکر بھی جو ہار نہ مانے ہر ایک دن انچائیوں کو چھونے کی زد کرے اور اس کو پا کر بھی دکھائے ایسے ہی آج کے ہمارے سپیشل گیسٹ بیوٹیفل سنگر آکٹر وینر آف میس لاوہ میس انڈیا ٹوینٹی ٹوینٹی وان اینڈ اونلی آر بی دنیا دے وچے ہو جہے موڑے اتے پیار لے کے آگیا جہے موڑے اتے پیار لے کے آگیا ہلو ماہم کیسے آپ میں اچھی ہوں آپ کیسے ہو میں بہت اچھی ہوں آپ کیسے ہوگا رہے آپ کے بہت اچھا بہت اچھا thank you so much inviting me آپ میں like I'm so happy اور اچھا لگا آپ سے ملکی مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے ایک وائیو الگ ہوگی پہلی I think میں اپنا پاڈکاست پرسٹایم کسی لڑکی کے ساتھ کر رہی ہوں تو ایک الگ سے مچ ہوگی ہے کہ ہاں لڑکی ہے بھائی comfortable feel ہو رہا ہے لڑکیوں بھی ساتھا بات ہوتی ہے نا بلکل لڑکیوں بیسے بھی باتونی ہوتی ہیں بہت اور جو لڑکیوں ہوتے انہوں نے ڈر لگتا ہے بھائی نہیں پتنے کیا بولیں گے پرے سے تو بڑا نورمل ہو کے questions پوچھنے پڑتا ہے جی تو کیسی چل رہی ہے فیر لائف آپ کی ابھی اچھی چل رہی ہے مزا رہا ہے مزا رہا ہے کچھ ریگریٹ ہیں یا کچھ اور کچھ سوچائے بھی کرنے کا ریگریٹ ہیں کیونکہ آپ نے میری ویڈیوز دیکھے ہوگی ماما کے ریگارڈنگ سو وہ آپ کی لائف میں ایک چیز رہ جاتی ہے جو انسان سوچتا ہے کہ میں اپنی لائف میں بہت آگے جانا ہے اور اپنی مدر کے لیے فیملی کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی ہے فیملی کے لیے میں کر رہی ہوں اور آنگے بھی کروں گی بٹ وہ ایک مدر کے لیے ریگریٹ رہ گیا لائف میں ہاں میں دیکھا ہے وہ آپ کی ویڈیو میں جتنی بار دیکھتی ہوں نا مطلب بار بار دیکھتی رہتی ہوں اس میں تو اگر اس ویڈیو کی سٹوری کے پیچھے تو ایموشنز ہیں وہ مجھے بتا دو کی کیا ہے تو جیسے آپ کو پتا ہے میرا بارن اپ یوپی کا ہے اچھا یوپی سے ہیں اور میری فیملی یوپی میں رہتی ہے میں پنجاب شیف ٹوی جلندر میں جسٹ فور میوزک سنگنگ کرنی تھی مجھے کتا ٹائم پہلے میں مجھے 5 to 6 ہیر ہو گئے ہیں 5 to 6 سنگیر سو سٹرگر لائف سلتی رہی ٹیچر فائنڈ آؤٹ کرتی رہی میں کہ کوئی اچھا ٹیچر ملے سو لوگ ملتے ہیں بہت لوگ ملتے ہیں کوئی ہی اچھا پرسن ملتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرے اور یہ لائف ہوتی ہے ایسی ہے کہ بہت ضرورت ہوتی ہے بہت ضرورت ہوتی ہے آپ کے لائف میں کوئی ایسا پرسن ہونا چاہیے جو آپ کو ایوری مومنٹ ہر جگہ پر آپ کو سپورٹ کرے تو میں نے ٹیچر بہت زاری فائنڈ آؤٹ بہت ضرورت ہوتی ہے سو وہ چیزیں میرے ساتھ بہت ہوئی میرے ثری یر اس میں سپوائل ہو گئے جو سٹارٹنگ آپ یہاں پہ آئی تھے سٹارٹنگ میں آئی تھی میں نے فیملی کو نہیں بتانا میں نے جانا میں ان کا نام نہیں لوں گی میں نے جانا میوزی کلا سیکھنے میں صبح چھے بچے جاتی تھی اور رات کو نو بچے آتی تھی اور میں بہت انو سینٹ تھی جیسے ایک چھوٹے سے ٹاؤن سے آئی ہوں جہاں پہ صرف دو کلومیٹر کا ایریہ ہے فی نیش ہو جاتا ہے سٹڈی کے لیے میں بہت دور جاتی تھی ٹھیک ٹوانٹی فائد کی میرے ڈیسٹینس پہ ہمارا کالیج تھا جہاں پہ وہاں سے میں ایدھر جب شیفٹ ہوئی میرا ثری یر سپوائل ہوئے پھر اس کے باد میں مجھے میرے ایک تیچر ملے ابھی جن سے میں سیکھتی ہوں مونٹی چاہا تو انہوں نے مجھے سکھایا مجھے گائیڈ کیا اور موڈلنگ میں میں نے جو کریئر ابھی سٹارٹ کیا ہے اس میں بھی انہی کا ہی ہاتھ تھا انہوں نے مجھے بولا کہ تُو کر سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کے پیچھے بھاگیں اور وہ ہمیں مل جائیں تو اس ٹائم پہ جو میں نے چیزے فیز کی میں بہت اینہوں سینٹ تھی وہ بات میری بہی پہ رائے گی میں نے 3 ایر ایسی نکال دی ہے تو کی پیرنٹس کو پتا نہیں تھا کہ you are going in this industry نہیں میں فیملی کو بتا کے آئی تھی میری فیملی مجھے سسٹر چھوڑ کے گئے تھے یہاں بھی میری سسٹر نے مجھے بہت سپورٹ کیا فائننشلی بھی اور جب میں یہاں پہ آئی پنجاب میں آنے کے بات میں ٹیچر فائنڈ آؤٹ کرتی رہی جو ملے انہوں نے کیا کرنا میں صبح جاتی تھی رات کو نو بچے آتی تھی اور وہ سارا دن مجھ سے کام کرواتے تھے پانی دے دو چائے بنا دو اور اب ایک بچہ جو اتنے like کنجسٹڈ ایریے سے آیا ہو جس نے دنیا نہیں بہار کی دیکھی ہمیں رجتا ہے کہ نیکس پرسن بہت اچھا ہے اور مجھے یہ ہوتا تھا نہیں کوئی بات نہیں انہوں نے مجھے صبح سا لگ با دینا سا کریاز ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے بٹھا دینا یہ کر لے تھوڑی در میں نے کرنا اس کے بعد میں سارا دن انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سکول لے جانا میں نے ان کی میڈیسین اٹھانی میں نے ان کی ٹیپلے سوری فروٹ لےنا اور لنچ لے کے جانا سارا ساتھ میں ان کو دینا پھر اکیڈمی جانا ان کے سارا وہاں پہ صفائی کرنی سارے کام کرنے تو تو آپ ایزا سرونٹ کام کر رہے تھے یہ کچھ سیکھ رہے ہو سیکھ رہے ہو اور ہم ان کو ڈبل فیس بھی پے کر رہی تھی انہوں نے میری فیملی کو یہ بولا کہ آپ بچے کو یہاں پہ چھوڑ دیجئے اور فیس اس کے ڈبل ہوگی اور یہ جیادہ سیکھے گی اگر یہ سارا دن میرے ساتھ رہے گی اور میں منٹلی اتنا فضا ہوا ہے اس کو باپس لیے اور مجھے یہ تھا کہ مجھے آگے بڑھنا ہے ہاں ٹھیک ہے میں دیرے 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 میں نے کتے سال کے تھے آپ دو سال تو میں نے وہ پورے کیا ایک سال میں نے ٹیچر فائنڈ آٹ کرنے میں کیا اور جب میں ان کے پاس گئی تو دو سال میرے ہاں پہ سپوائل ہو رہا پھر اس کے بعد میں لازٹ ڈی ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے یہ بولا کہ آپ برطن ساف کر دو اور میری لائف کا وہ دن تھا کہ میرے ہاتھ پیر کہاں پہ رہتی کہ یار میں نے گھر میں کبھی سچ میں میری بھابی آئیں ماما تھے میں نے کبھی کام نہیں کیا کبھی بھی نہیں کبھی کھانا نہیں بنایا چائے بھی میں نے یہاں بنانی سکھی اور وہ پھر میں نے میرے ہاتھ کھاں پہ رہتے میں نے برطنہ واش کر دیا میں نے کیا اس کے بعد میں تو پورت دن کے اس میں کچھ رہتا بھی تھا یا وہ صرف یہی رہتا تھا مجھے مطلب اگر ریاض کرنے بیٹھنا انہوں نے تو مجھے بولا تو ریاض کر اور باقی بچوں کو کروانا مجھے نہیں کروانا میں نے بس سب سے پیچھے بیٹھ کے بس دیکھتے رہنا کوئی اچھا سنگر آتا تو انہوں نے کبھی نہیں بولا کہ انہوں نے بولا یہ بچہ اچھا گت ہے آپ اسے گوا اور وہ چیزیں مطلب انٹرنلی اتنا زیادہ ہم لوگ ابھیگ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لائب میں کیا جل رہا ہے اور میں تو اپنے بہت سارے سپنے لے کی آئی تھی کہ میں نے پورے کرنے وہ تین سال تو میرے ایسی خراب ہوئے سارے اور یہ کب ٹائم پیرڈ آپ نے شروع کیا تھا میں نے 2017 اچھا تو یہ سٹارٹنگ کے تو پھر آپ نے بول کے کیا بول کے کیا اچھا میں نے کہا جب میں نے برطن بوش کیے تو پھر میں نے ان کو بولا سر یہ کام میں نے اس تک اپنے گھر نہیں کیا ٹھیک ہے آپ ٹیچر ہو ٹیچر کے لئے ہم لوگ بہت کچھ کرتے ہیں گروہ مانتے ہیں پر آپ گروہ اگر آپ مجھ سے کروا رہے ہو تو آپ مجھے دو تو کہ میں اتنی دور سے آئی ہوں فیملی چھوڑ کے آرہی ہوں اکیلی رہ رہی ہوں میں کتنا سیکھنے کے لئے آئی ہوں آپ وہ چیز دیکھو نا تو پھر مجھے یہ بولا گیا کہ یہ تو سارے بچے کرتے ہیں میں نے کہا سارے کرتے ہیں میں بھی کر رہی ہوں میں نے آپ کو کبھی جواب نہیں دیا کہ آپ میرے سے یہ کام کروا رہے ہو وہ کام کروا رہے ہو میں نے کبھی منع نہیں کیا پر آپ اسے برطن دھلوا رہے ہو اور گھر کے یہ کام کروا رہے ہو اور جو میں سیکھنے وہ نہیں سیکھا رہے ہو آپ درست مانوگے میں جب سیکنڈ تیچر کے پاس گئی جن سے میں ابھی سیکھتی ہوں میں نے انہوں نے مجھے بولا کہ کوئی سانگ سناو اور مجھے جو سانگ آتے تھے وہ تین سال میں میں وہ بھی بول گئی کیونکہ جب ہم لوگ میوزک سننی رہے آپ سارا دن کسی کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے جہاں جا رہے ہو پیچھے پیچھے جا رہے ہو تو آپ کو ریکمینڈ کس نے کیا تھا وہ تھی ایک نونی پرسن تھے جب میں یہاں پہ شیفٹ ہوئی تھی تو انہوں نے مولا کہ وہ بہت اچھے ٹیچر ہے اور آپ ان کے پاس ہو تو میں چلی گئی پھر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بچہ ہے بچہ کھیلا رہ رہے ہیں اب اس کو use کرو سو وہ 3 year میری لائف کے سب سے برے دن تھے میں بولوں گی کیونکہ جو میں نے فیس کیا نہیں مطلب اگر کوئی بچہ آ رہا ہے نا ٹیچر کی بھی یہ ریسپونسویلٹی بنتی ہے آپ ان کو اور زیادہ سکھاؤ اگر آپ ان سے کوئی کام کروا رہے ہیں نو ایشو ہم لوگ گھر پہ بھی کرتے ہیں ہم لوگ کر سکتے ہیں بیٹھ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو totally use ہی کرتے رہو اس کے ڈریم سے آپ اس کو ہٹا دو نا تو وہ 3 سال گئے اس کے بعد میں پھر میں نے ایک سال پھر تیچر فائنڈ آؤٹ کیا میں بہت سارے تیچر کے پاس گئی ایک تیچر کے پاس ملکہ وہ quit کر کے پھر آپ نے دوبارہ سے شروعات کر پھر شروعات کی میں نے ان کو منع کی مطلب میں بول کے آئی میں نے کہا سر کسی اور سٹوڈنٹ کے ساتھ مت کرنا اچھا وہ جینٹس تھے مطلب ہا جینٹس تھے اور ابھی وہ نہیں ہے اس دنیا میں مجھے ابھی تھوڑے دن پہلی پتہ چلا پھر میں ان کو بول کے آئی میں نے کہا سر آپ اب مت کرنا کسی کے ساتھ ایسا کہ تین سال میری زندگی کے بہت قیمتی تھے بچپن سے شوق تھا بٹ اس ٹائم پہ سٹڈی ٹائم تھا تو فیملی کو یہ تھا کہ اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا میوزک سے ہم لوگ اس کو ہٹا کے کچھ اور کروا کروا دیں گے کیونکہ جو سمال ٹاؤنس ہیں وہاں پہ ابھی بھی سوچ بہی ہے کہ بچھی گھر پہ ہی رہے وہی کام کرے یا سٹڈی کر لے درچ مہریز ہو جائے اس سے اگے کچھ نہیں تو پھر تین سال کے بعد میں نے ایک سال پھر teacher find out کی بہت سارے teachers کے پاس گئیں ایک teacher کے پاس میں گئی تھی مجھے آج بھی یاد ہے تو وہ blind تھے اوکے یا میں نے ان کو بولا کہ میں نے ایک لڑکی کو بولا وہ مطلب مجھے ایسی ملی رینڈوملی تو ہم لوگ ٹریول کر رہے تھے تو وہ بول رہی مجھے بھی میوزک کا شوق ہے اور وہ ایچ ایم بی کالیج کی تھی تو مجھے یہ تھا کہ میں نے پوست گریجیشن تو کیا ہوا ہے with کومس سٹیم پھر مجھے یہ تھا کہ میں اب آگے میوزک سے کر لوں ایمی میں ان کے پاس گئی میں نے فرم بغیرہ فیل کیا بٹ مجھے پنجابی نہیں آتی تھی مجھے لکھنی نہیں آتی ہے پنجابی وہاں پہ پنجابی نہیں تھی تو مجھے لکھنا نہیں آتا تھا تو پھر بھی بات کر کے سارا ہو گیا کہ چلو کوئی نہیں میں سیکھ لوں گی بٹ میں اگزام کے ٹائم تک پنجابی سیکھ لوں گی ہم لوگ جب ان کے پاس گئے تو وہ بلائنڈ تھے انہوں نے مجھے بولا کچھ سناو میں نے سنایا تو مجھے کہہ رہے تو باپس چلی جا جہاں سے آئی ہے اب ایک تو بندہ ویسے اتنا ٹوٹا ہوا ہے تین سال میرے برباد ہو چکے ہیں اب میں سوچ رہی ہوں کی کیا کروں میں نے ان کو بولا سر کیوں تو مجھے بول رہے تو نہیں کبھی کہا سکتی اچھا ارے باپرے بہت بڑا ووڈ ہوتا ہے جب ہم کسی سنتے ہیں اور میرے مطلب میں نے مطلب اس ٹائم پہ نہیں روئی پر انسان اندھر سے ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے کوئی آپ کو ٹوٹلی ایسے بول دیا انہوں نے مجھے بول دیا کہہ رہے تو لائف میں سنگر نہیں بن سلتی میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا پھر ایچ ایچ ایچرز دیکھے بڑے سٹوڈیوز والوں کے پاس گئی کہ میں نے سونگ کرنا ہے تو پہلے تو وہ بجٹ کا بولتے تھے میں جوب نہیں کرتی تھی میری سسٹر ہے جو مجھے پنجاب چھوڑ کے گئے تھے جنہوں نے رسپونسویلٹی لی تھی انہوں نے پاپا کو بولا تھا کہ میں اس کی رسپونسویلٹی لیتی ہوں جتنا اس کا خرچہ ہوگا میں دوں گی وہ سٹیچنگ کرتے تھے اور ان کا پالر تھا تو ان کا میری یہاں تک کریئر میں بہت بڑا ایکی یوگدان جو ہوتا ہے سپورٹ ہے سب سے کیونکہ جب تک آپ گھر سے نہیں نکلو گے آپ کیا کرو گے لائب میں تو میں پھر یہاں پہ آئی پھر اس کے بعد میں میں سٹوڈیوز بھالوں کے پاس گئی میں نے ان کو بولا کہ ایسے سے میں گاتتی ہوں تو وہ بجٹ کا بولتے تھے میں ان کو بولتی تھی بجٹ تو نہیں ہے آپ سونگ کر لو اگر ہوگا تو آپ کے یوٹیوب چینل کو مطلب رسپونس ملے گا کئی وار لوگوں کو ووکل پسند آ جاتی ہے ہاں بلکل تو لوگوں کا مین ہوتا تھا کمپ روگا کہ نہیں اگر بجٹ نہیں ہے تو آپ دیکھ لو ایک بار کیا ہوا آپ کو وہ بھی سٹوری بتاتی ہوں مجھے نا کسی نے بولا کہ آپ ریلز بنا لو جیسے لائک بن پارٹ آف سونگ ہاں ایسا ڈوکی تو میں گئی انہوں نے میری ووکل چیک کیا کہہ ووکل تو آپ کی اچھی ہے آپ کرو ریل میں نے کہا ٹھیک ہے میں گا کے آئی وہاں پہ ایک سونگ اور نیکس دے مجھے ایک آل آتی ہے کہ آپ کو ایک سونگ میں ووکل دینی ہے آپ رات کے گیارہ بجے آج ہوگے سمجھ جاتے کلک بج جاتا ہے کلک بج جاتا ہے نا تو میں نے میں نے اپنی ٹیچر کو بولا میں نے کہا سر وہ مجھے ایسے سے بول رہے تو انہوں نے مجھے بولا کہ تو ان کو بول میرے ٹیچر ساعت میں آئیں گے اچھا ٹھیک ہے نائس وہ بہت اچھے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ان کو بولا میں نے کہا سر ٹھیک ہے میں آ جاؤں گے میرے ساتھ میرے ٹیچر آئیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ اکیلی نہیں آسکتے میں نے کہا نہیں میرا اکیلی چینا راؤنی ہے بیکنس میری ٹیچر ہی میرے ساتھ میں آئیں گے چلی ٹھیک ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد میں اس بندے کا کبھی call نہیں اور یہ چیز ہے کہ میں نے جب یہ سب چیزیں دیکھی وہ last day تھا پھر اس کے بعد میں بڑا گھومی میں نے جل اندر کا کوئی person نہیں چھوڑا جہاں پہ میں نے music کا نہیں find out کیا کہ یار مجھے سیکھنا ہے کوئی اچھا teacher ملے کوئی اچھا استاد ملے پھر میں میرے teacher Monty Chahal کے پاس ہے ان کے بھی ساتھ میں کسی کے through پہنچی کسی studio پہنچ کے پاس گئی تھی تو انہوں نے مجھے ان کا contact دیا ملے آپ کا mind بالکل clear تھا کہ مجھے جانا ہے تو اب C line میں جانا ہے میں نے کچھ اور کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے میں نے bank کی job بھی کوئی کی تھی میں نے because جب میں وہاں پہ تھی UP میں میں نے post graduation کیا اس کے بعد میں میری job لگ رہی تھی bank میں پھر میں نے کہا نہیں میں نے music ہی کرنا ہے پھر دیرے دیرے میں اس line میں ہی پھر میں نے 2022 میں میں نے dance class start کیا ہے وہاں پہ sorry وہاں پہ ایک teacher ہے جن سے میں سیکھتی تھی تو ایک brochure لگا ہوا تھا انہوں نے مجھے بولا عربی تو اس میں participate کرے گی modeling میں Iva Miss India تھا وہ Iva Miss Punjab کا تھا میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا تو میں گھر پہ آئی کیونکہ جب میں یہ والی teacher کے پاس ہی منٹی چالھ جو ہیں انہوں نے مجھے بہت support کیا اور میری family نے پھر انہوں کو میری ساری responsibility دی دی کہ اس کا کہیں آنا جانا ہے کوئی بھی کچھ بھی ہے وہ سب آپ نہیں دیکھنا ہے کوئی song کرنا ہے everything پھر میں نے سر کو بولا میں نے کہا سر وہ سر مجھے ایسا ایسے بول رہے ہیں تو انہوں نے بولا تو کر لے تو میں نے کہا اس میں ایسا ایسا کچھ ہوگا تو کہہ رہے دنیا جاتی ہے اور تو اگر یہ سوچ کی نہیں چاہے گی تو تو کچھ نہیں کر پائے گی کہہ رہے ڈریسز پہ کبھی مجھ جانا تو اچھی ہے نا تو تیری لیے ساری دنیا اچھی ہے بالکل صحیح تو میں نے کہا وہاں پہ مجھے کچھ ویسی ویسٹرن شورٹ بکنی سٹائل کچھ ویر کرنا پڑا بالکل then he said کوئی بات نہیں کہہ رہے دنیا کی نظر ہے اگر تو اچھی ہے نا تن میٹر نہیں کرتے آپ کیا پہن رہے ہیں تو میں نے آئیوہ میس پنجاب پہلے لو دھیانا میں کمپیٹیشن بین کیا پھر اس کے بعد میں میرا سیلیکشن رہو میس انڈیا کے لیے دنیا بومبے گئی پھر سیونڈ ڈیز کا وہاں کا میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میں نے بہت کو سیکھا پھر میں وہاں سے بین کر کے آئی اوکی واؤ ہاں میں نے اپکے اس پر بھی بائیو پر لکھا گیا آپ نے دیکھا تھا میں نے تو 2022 میں میں نے بین کیا اس کے بعد میں کافی چیزیں ہوئیں بہت سارے آفرس بھی آئے بومبے سے آپ کو پتہ ہی ہیں بہت آتے ہیں بہت آئے ہیں تو مین ان کا پرپس ہو جاتا تو کمپرو کا آپ نے آگے نکلنا ہے تو آپ کمپرو کرو اب یہ میرا ورڈ بہت زیادہ ہائیلائٹ ہو جائے گا لوگوں کے یہ ہوتا ہے بٹ ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کی چیزیں یوں فیسڈ آؤٹ ہاں مجھے صرف بولا گیا ہے بٹ میرے ساتھ ایسے نہیں ہوا کیونکہ ورڈنگ سے آپ کو جج ہو جاتے کہ یہ بندہ ایسا ہے اگر کوئی آپ پہلے پیچھے ہڑے بھائے گئے تو چل گیا اس کا مائنڈ کا پتہ کوئی پروڈیوسر آپ کو رات کو دو بجے فون کر رہے ہیں کیوں بھئی آپ اتنے فری ہو کیونکہ جس نے ورک کرنا ہے وہ صرف آپ کو ایک میسیز کرے گا کہ آپ یہ کام کرو گے یہ ایسے آپ کو میڈنائٹ میں آپ کو بار بار کال کر رہا ہے تو وہ آپ کو خود آپ کا مائنڈ ہونا چاہیے کہ یہ مجھے کیوں اتنے فون کر رہے آپ کو سوچ کے لگتے ہیں کیا ہے کیوں کرتے ہیں ایسا پتہ نہیں لوگوں کی سوچ ایک آج کل میں سب کا نہیں بولتی کیونکہ ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کی آپ کس وے میں جا رہے ہو ہر فیلڈ میں آپ کو دونوں طریقے کے لوگ ملیں گے دونوں طریقے کے ہی ملتے ہیں چاہے وہ کوئی فیلڈ ہو اور موڈلنگ لائن بھی اگر ہم لوگ دیکھیں اچھی ہے میں نہیں بولتی کہ بہت بری ہے ہاں جب ہم لوگ بری پرسن سے ملتے ہیں تب وہ بری لگتی بلکل انسیڈنس ہوتے ہیں میرے ساتھ بہت ہوتے ہیں ایک دو میں نے شوٹ بیچ میں چھوڑ دی ہے میرا شوٹ تھا میرا کیٹلوگ کا شوٹ ہو رہا تھا اور میں صرف وہی شوٹ سے بگڑتی ہوں جو مجھے کمفرٹی رہتے ہیں تو میں اسے شوٹ میرا شوٹ ہوا دن نیکس چیز تھا میں گئی تو جو مجھے ہائر کیا تھا وہ وہی پہ بیٹھ ہوئے تھے میں گئی تو مجھے بول رہے ہیں میں جو چھوٹ تھے وہ اٹھائے اور دوسری میں نے کہا سر آپ یہی پہ بیٹھو گے بول رہے ہیں ہاں ہی پہ ہوں گا میں نے ٹھیک ہے میں اٹھائے دوسری میں جا رہی تھی دن انہوں نے مجھے بولا آپ کھا رہے ہو میں نے کہا چھنج کرنے جانے تو بول رہے ہیں یہی چھنج کر لو تو مجھے سیدھا ہی چھوے تو میرا ریاکشن پہلے تو میں اس کو دیکھ رہی کی یار بول بھی کیسے رہے ہیں بول بھی کیسے رہا مجھے سیدھا ہی بول رہے ہیں کہ یہا میں ان کو ایسے دیکھ رہی تھی تو انہوں نے مجھے بولا باقی موڈلز بھی یہی چھنج کرتی تھی تو میں نے کہا ساری موڈلز ایک سے نہیں ہوتی میرا جواب یہ تھا پھر میں نے ان کو بولا آپ ٹھیک ہے آپ چاہتے ہو کہ میں یہ چھنج کروں وہ آپ کی تھنکنگ یہ ریٹ لو آپ خود ہی شوٹ کر لو پیمنٹ مجھے ہاف ایڈوانس آئی ہوئی تھی میں نے چھوڑ دیا مجھ سے بول رہے آپ کبھی موڈلنگ نہیں کر پاؤ گے میں نے کہا کپڑے اتار کے کوئی موڈلنگ نہیں ہوتی اگر آپ کو یہ سب چیزے چیزے تو اور بھی لائن ہے جو یہ سب کرتے ہیں آپ ان کے پیسے سب کو چھوڑ ہاں آپ کو مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی موڈلنگ کر رہی ہے تو اس کا کریکٹر خراب ہے کیونکہ ہم لوگ کسی کو نادو کپڑوں سے جج کر سکتے ہیں اب بہت سارے ہم لوگ ڈیلی نیوز میں دیکھتے ہیں کتنی villages کی ایسی ایسی incidents ہوتے ہیں کئی کچھ ہو گیا کئی کچھ ہو گیا اب جن لڑکی انہیں پورے کپڑے پہنے ہوتے ہیں ان کی سارے آپ بھی یہی ہوں میں بھی یہی ہوں آپ میں نہ بنو کوئی میٹر نہیں کرتا پر عجت گوا کے آپ کچھ نہیں کر سکتے بلکل میں نے اپنی لائیو کے چھ سال میوزک انڈرسٹری میں کر رہی ہوں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت کچھ میں کیا بھی ہے پر مطلب یہ نہیں کہ میں کل کو لائیو نہیں سکسز ہو تو میں لائیو نہیں کھوں کہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں رہے گا کہ اگر میں کر لیتی تو ایسا ہو جاتا بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنا کچھ کرنے کے بات میں کمپرومیز کرنے کے بات بھی وہی پہ ہیں سیریسلی ہاں ایکچول ان کے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں ہے ان کے اندر بس وہی چیز ہے جو دے دیا انہوں اور وہ نیچے گر گئے تو اسی دھککے سے آگے بڑھنا ہے کیونکہ ان کا یہ ہی رہ جاتا ہے ایک پرسن کے ساتھ ایسے ہوئے تو پھر نیکس پرسن کے وہ کبھی ایسا کچھ بولا کہ آپ نے یہ کیا ہے تو آپ یہ تک پہنچ ہو میں کبھی ایسا کسی کو موقع نہیں دیا میں جہاں بھی جاتی ہم لوگ کسی سے بھی ملتے ہیں بورے پرسن سے ہوتے ہیں ہم لوگ ان سے بھی بات کرتے ہیں سیکھنے پر سیکھنے پر مجھے میں کبھی ٹریبلنگ بھی کرتے ہوں بہت سے لوگ ملتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ جو نئی بھی پڑے ہوتے وہ بھی آپ کو ایسی چیز بتا جائیں جو آپ کی لائف کیلئے بہت اچھا لیسن ہوگا بہت کریکٹ وہ یہ نا لائف کی ہر سٹیپ میں کچھ نیا ملتا ہے اب جیسے یہ سب میری لائف میں بہت کو سیکھا میری لائف کا یہ ہوتا تھا میں انوزن تھی ترسٹ کر لیتی تھی ہر کسی پہ یہ اچھے ہیں یہ میرے کو سکھا دیں گے تو وہ چیز تو میں نے اپنی لائف سے نکالی دی بس کام تک مطلب ہے بلکل ہونا بھی چاہیے اور اسی ٹیلنٹ سے ہم آگے گروہ سکتے ہوں کے سلئے ادھوائیز اور کوئی چیز ہی نہیں لائف میں آج کل کا کام پیٹیشن لیول اتنا ہے کی اگر آپ کبھی کچھ کر ہی نہیں سکتے کچھ نہیں کر سکتے اور اگر کوئی کچھ کر رہا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کئی بار میرا بھی دل جیسے میں ماما کے ویڈیوز اپلوڈ کر دیتی ہوں تو میرا کبھی انٹینشلی یہ نہیں ہوتا کہ یہ وائرل ہو جائے گی یا کچھ بھی لوگ مجھے ایموشن ہوتے ہوتے جب میں ایو 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 سنڈیا وائن کیا ایو 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 ماما کے ساتھ بیٹی ہوئی تھی ابھی جیسی village ہے تھوڑا town تو ہماری گر میں چولا ہے ابھی تو وہ روٹیا بناتے ہیں وہ کیا ہوتے اس کو لکڑیا ڈالتے ہیں نا بہت ہی کھانا بنتا ہے تو وہ وائنٹرز میں تو ہمارے چلتا ہی رہتا ہے اس کا مزا تو وہیں پہ کھانا بننا اور پاس میں بیٹھ کے کھانا تو ہم لوگ ایسے بیٹے ہوئے تھے تو ماما میرے کو بول رہے تو چاہی نہیں تو جا بھی اپنا کام کر جا گئے میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں باپس آگئی آکے میں نے اپنا کام شروع کر دیا اس کے بعد میں مجھے 15 days کیونکہ میرے ماما کو ہارٹ کی پرابلم تھی ہارٹ بی پی اینٹی بی دیویز تین وہ ملٹیپل ایشوز ایک ساتھ ہوں گئے مجھے 15 days کے بعد میں کال آتا ہے گھر سے کی آپ ماما کو رات کے گیارہ بارہ بجے کال آتا ہے دن میں آتا ہے تھوڑی بہت بات ہوتی ہے دیلی تو اس دن مجھے ماما کا کال آیا مجھے بول رہے کی ایر کیسی یہ میں نے کہا ٹھیک ہوں تو مجھے بول رہے کیسی ہے میں نے کہا ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو تو بات ہوئی صرف اتنا مجھے بولا اپنا دھیان رکھنا مجھے بولا تو اپنا دھیان رکھنا میں کہ کیا ہوا کچھ نہیں کہتے چل میں تجھے بات میں فون کرتے ہوں ویسے ان کا کال آتا تو دس پندرہ منٹ بیس منٹ ماں کے ساتھ چلتا اور دیل ہی ہوتی تھی ممہ کے ساتھ کوئی ایسا دن نے یاد آتا تو اس دن وہ مجھے کال آیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا کلاس میں ہی تھی تو میں نے اتنی بات کری اور پھر مجھے رات میں بارہ بجے میری بھابی کا کال آتا ہے مجھے بولتے ہیں کیا کر رہی ہو تو میں نے کہا اتنی لیٹ کال تو میں کچھ نہیں روٹی بنا رہی ہوں رات میں بارہ بجے میں نے کہا کیوں اتنا لیٹ گھر پہ کچھ گیسٹ بغیرہ آئے تھے کچھ تو کہ رہے نہیں ممہ لگے گئے تو میں نے کہ اچھا تو پھر میں نے پوچھا کیا ہوا تجھے بتائیے ممہ کے ہرڈ کی پرابلم ہے تو شاید ڈائیبیٹیز بہت زیادہ اوبر ہو گئی تو اوکسیزن ہو گیا بولتے اس کو اوکسیزن میں نے کہا ٹھیک میں سوبہ ہی نکلتی ہوں یہاں سے تو دسمبر تھا چوبیس دسمبر لاسٹ دو چار بائیس تو مجھے بولا کی تو سوبہ نکل آنا میں نے کہا ٹھیک ہے اب ماں کی بات ہو یا فیملی کی کسی میمبر کی بات ہو کہاں نہیں دارتی ہے میں نے ایک اگھنٹے بعد گھر پر کال کرنا شروع کرتی کی ممہ کیسی میں نے سیسٹر کو کال کیا اور تب آپ کہاں پہ تھے میں یہ تھی اور ممہ وہ پہ تھا اور مجھے پہنچنے میں بہت دور ہے تو میں رات میں پھر ایک بچے کال کیا تو سیسٹر نے کہا کوئی نہیں تو پریشانی ایک حوصلہ ہوتا ہے نا کہ بچہ دور ہے تو نہیں کچھ بتانا ان کو یہ تھا تو مجھے بول رہے کہ کوئی بات نہیں تو پریشان ہوں میں ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے پھر پھونے دو کے قریب کیا میں نے کہا بھی ایسے ہیں تو کہ رہے ٹھیک ہے تو مجھے ان کی آواز سے لگ رہا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے میں مطلب کیسی ہے ممہ پھر وہ رونی لگے مجھے بول رہا کی ممہ کی پائپس وغیرہ انہوں نے ڈال دیا ہیں ڈاکٹر نے تو کہہ رہے تو جیسی بھی صبح چلدی نکل پھر وہ بڑا مشکل ٹائم تھا رات میں پھر چار بجے میں نے پھر کال کیا تو سسٹر بولی تُو جتنا جلدی ہو تنی جلدی نکل میں نے کہا ٹھیک ہے اور اس وہ دن میرے لئے اتنا میں کبھی برا نہیں بولتی پر وہ ٹائم ایسا آہ جاتا ہے کہ آپ کو اس چیز کے لئے کبھی بولنا پڑتا کہ میرے لائف کا سب سے برا دن تھا پچیس دسمبر کو فیر میں نے صبح چار وچے جب کال کیا تو دیری بول رہے تو جیسے بھی جلدی نکلا میں نے ٹھیک ہے میں نے سر کو کال گیا میں نے کہ مطلب ماما کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو مجھے اب ہی نکل نکل رہے ان کے برادر شیری نے گر گئے گئے گھر بہت 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 جید تھی ٹونٹی فی دیزمبر وہ کہہ رہے نہیں جائیں گے پھر میں نے جیتنے ویسے جائے میں دے دوں گے آپ لئے چلو تو کوئی نہیں مانا صبح کے ساڑھی چھئی بچ گئے ایسی کرتے کرتے میں نے پھر کال کرا گھر پہ میں پھر میں نے اور ٹینشن ہو جاتی کی ہر پھون کار دی جیسی میں نے پوچھا جب انہوں نے پھون 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 بہوش ہو گئی تھی ہاں جیسے تو پھر میں نے بھائی کو کال کیا انہوں نے کال نیو پھون کیا وہ لو بھی پہ کسی نے میرا پھون نہیں کال پھر میں گھر پہ کال نے اٹھایا پھر مجھے پورے سات بجے گھر سے مطلب کال آیا کہ مطلب ماما نہیں صبح سات بجے پھر ہم لوگ ایسی مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آئے میں کیا کروں پھر ہم لوگ گئے لیک وہاں سے میں سر کو میں نے کال کیا میں نے بولا کی ایسے مطلب ماما نہیں اور وہ ساری چیجے ویسے چل رہی ہیں میرے کو سمجھ نہیں آرہ جان نہیں پہنچ 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 پہر میں نے بھائی کو کوئی فون پہ کون دکھائے کیا دکھائے اور میرے ایک فرینڈ تھا تو میں نے اس کو کال کیا وہ بھی تھا اس ٹائم پہ تو میں نے اس کو بولا تو ویڈیو کال کر کہتا نہیں میں ویڈیو کال نہیں کروں گا کہ تو بہت پریشان ہوگی کی ویسے انتنا سب ہو گیا تو کیسے فیس کرے گی تو میرے نے کہا نہیں تو کر تو اس نے مجھے دور سے دکھایا سارا کچھ تھوڑا نورمل لگو کہاں ہوتا ہے آپ کی لائٹ کا سب سے اچھا پارٹ چلا جائے آپ سے دور اس کے بعد میں میں وہ دن مطلب وہ لوگ ٹریول کا دیکھتے رہے کوئی ٹرین نہیں اس کوئی ٹرین سرکمسٹانسز ایسے بن چکے سب کچھ بلوک بلوک کوئی فلائٹ نہیں آدمپور سے کوئی ٹائم پہ اور میں یہاں پہ تھی تو وہ پہنچے تھے وہ بھی ہاں وہ ایک در آگئے تو میں نے ان کو بولا میں نے کہا میں نے ان کو بولا کہ مجھے کوئی کنوینس نہیں مل رہا آنے کے لیے تو گھرے اگر میں گاڑی بھیج رہا ہوں تو کل تک پھر آپائے گی تو اس ٹائن تک کبھی کوئی بہوش ہو رہا تھا کیونکہ میری چھوٹی بھابی تھی بیبی صرف ابھی 3 منت تھی وہ تک بہوش ہو گئی تو پھر ان لوگ نے مجھے بولا کہ ہم لوگ کو سسکار کرنا پڑے گا کہ اگر ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ گھر میں کچھ اور ہو جائے کہ نہیں وہ لوگ فیس کر پا رہی بیسے بھی لڑکیاں کم مطلب کمجور نہیں ہوتی ہاتھ بہت سوفٹ ہٹ ہوتی دل چھوٹا ہوتا ہے تو پھر میں نے کال کیا مجھے بات کرتے کرتے ویڈیو گال پہ دو تھائی بچ گیا پھر وہ لوگ بول رہے تو پھر بولا کی مطلب اس کو بھی آلینے تو کی اٹلیس وہ لاسٹ ٹائم اپنی مممہ کا فیس تو دیکھ لے چل چل پیز سر ہو مہتاب میکو پتہ ہے مممہ کے بینہ لائیف تو سوچ بھی نہیں سکتی بھائیں پھر وہ مطلب مجھے ٹرین ملی رات کو نو بچے مجھے جل کے آئے پھر اتنی قسمت بوری ٹرین چھے گھنٹے اور لیٹ میں دوسرے دن صبح ساڑھے بارہ بجے گئی تک ہو چکا تھا رکھ لیا تھا پر میری میں وہ ٹائم جو میں نے ٹرین میں نکالا اکیلی بڑا مشکل ہوتا ہے بہت میں جب گھر پہ پہنچی ہو نا تو پھر سارا کچھ کر دیا پھر اس کے بعد میں دو تین دن گھر پہ رہی پھر میرا دل نہیں لگتا کیونکہ ممہ نہیں تو گھر خالی ہے مطلب فیملی ہے پھر میں پھر میں پھر پھر دیدی نے بولا کہ کام کر جا کے کی ممہ بھی یہی چاہتی تھی کہ آگے بڑھے کی جب نہیں بنے تھے تب لوگ بولتے تھے کہ آپ کی بیٹی گئی ہوئی ہے ابھی تو کتنا ٹائم ہوگئے اس نے کچھ کیا نہیں پر ان کو نہیں پتا کہ میں کتنا کچھ فیس کیا ہے ان کو لگتا تھا کہ بچی گئی ہوئی ہے فیملی پیسے ڈال رہی ہے پھر بس پہ ڈال دی تو یہ جو سونگ گیا تھا جو میں نے سب سے پہلے ماب پہ سونگ گیا تھا وہ میں نے واتس آپ کا کہاں انٹرسٹ ہوتا ہے اور جب میں اس کو ڈیلیٹ کرنے گئی تو میں نے اس پہ دیکھا 6 ملین ڈال ریڈی ہو چکا تھا اور اس پہ اتنی زیادہ ویڈیوز بن چکی تھی میری جو مینشن سٹوریز تھی وہ پوری بھری بھری میں دیکھا کہ لوگ کیا سوچتے کہ شاید پبلیسیٹی سٹنٹ مارنے کے لئے چیز کر رہے بھٹ اس کے پیچھے ایموشن ہوتا ہے ہر کسی اپنے ظاہر کرنے کا طریقہ الگ لگ ہوتا ہے شاید میرا کچھ اور ہوگا آپ کچھ اور کسی اور کچھ اور تو وہ بندہ جج کرنے لگتا کہ یہ تو بھائی پبلیسیٹی سٹنٹ مار رہے کیونکہ اس کی جس کی موام ہوتے وہ بھی اس گانے جو نے گایا وہ سن سن مطلب میں کیا بتا ہوں وہ اتنی اموشنل ویڈیو ہے ابھی بھی چلو میرے پاس تو سب کچھ ہے رب سب کچھ رہے سچی جو ویڈیو کے ورڈ اپنے گائے ہیں اموشن سے گائے اس ویڈیو کچھ سمتھنگ ہاپنڈ رہی پھر یہ ہوتا ہے ابھی کبھی کبھی دل بہت یاد آتی ہے خاص کر کہ ایسا ہوتا ہے میں بیزی رہتی رہتی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا کچھ شوٹ ہو گیا یا جب میں فری ہوں تو میں موسیق کرتے رہنا میں خود کو بیزی رکھتی جو باتے میں ان کے ساتھ کرتی وہ نہیں انسان کسی کر پا اور جتنا انہوں نے میرے لئے گیا مجھے نہیں لگتا کیونکہ میں وہ بچہ ہوں گھر کا جس کو ہم سیون سیسٹر برادر ہیں میں سب سے چھوٹی ہوں ہم لگ پور سیسٹر اور تب تو آپ سے پیارے بچے گھر کے ہے جس پیمپر رنگ سب جل رہے ہیں اوپر والے اور نیچے والے کو دیکھو اس کو پیار مل رہا ہے پیار مل رہا ہے تو میں وہ تھی اور پھر یہ تھا کہ جیسے اب سیون بچے سکس بچے ہو گئے تو پھر لوگ بلتے بس کرو کہ رہنے دو آج دو بچے بات تو پھر مممہ بول رہا ہے نہیں تو میں وہ بچے ہوں گھر کہ ان بانٹیڈ گر نہیں چلو اور وہ جو ان بانٹیڈ لوگ آتے جندگی میں وہ ہی کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتے میں سچھ باتا رہی ہوتا ہم نے تو سوچا نہیں بچے بچے ترقی کرتے آپ پورے پریوار کا نام پر کرتا ہے بچے صحیح بات میں جب گئی تھی تو بہت پراؤ فیل ہوا تھا فیمیلی کو کیونکہ میں پہلی لڑکی تھی جس کی پروپر ایک جیسے ایلیکشن میں ریلی نکلتی بہیسے ریلی نکلی بہت پراؤ فیل ہوتا فیمیلی تو پھر کیا ہی سوچے بہاں جو انٹرویو ہوتے ہوئے تھے میرے تو میں جیسے ہم بات کریں ایسے میرا انٹرویو ہوتا تھا تو ماما وہاں پہ بیٹھ کر ہو رہے ہوتے تھے ان کو چیز فیل ہوتی تھی کی میرا بچہ چلو ٹھیک ہے کیونکہ بہت کچھ سنا ہم لوگ نے لوگوں سے ماما کو بھی بولتے تھے کیا آپ کی لڑکی اتنا ڈائیم ہو گیا گیا اب اس نے کچھ کیا نہیں اور الٹا بھیکاتے ہیں پیرنٹس کو پیرنٹس بھی ڈی موٹیویت ہو جاتے ہیں کی کیا کرے بٹ سٹل آپ کی خوشی کے لئے they are happy تو مجھے بولتے تھی تُو کر کوئی بات نہیں تُجھے پیسے چاہیے میں بھی دوں گی لگ اپنے جو پیسے تھوڑے تھوڑے جوڑ نے جو ممہ کی ہوتی پوکٹ ملی تو وہ مجھے دے دیں ابھی لاز ٹائم جب میں گئی تھی کیونکہ میرا جو پروپر کریئر سٹارٹ ہوئے وہ دو جار بائس سٹارٹ ہوئے تو میں گھر پہ جاتی تھی تو مجھے دے 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 اور لاز ٹائم میں جب گئی تھی تو انہوں نے مجھے آئی فون کے لئے تھوڑے پیسے دیا دے وہ سے کہہ رہے تو لے لے میں نے کہا نای ابھی نہیں لوں گی جب میں جیادہ کماؤں گی میں پھر لوں گی کیونکی اس ٹائم کے لئے میرے لئے وہ ایماؤنٹ جیادہ تھی تو میں ان کو پھولتے نہیں میں جب خود کماؤں گے لوں گی کہہ رہے نہیں تو لے لے تو تھوڑے پیسے انہوں نے مجھے دیا دے اور وہ چیز یاد رہے گی پوری عمر تک کہ فرسٹ آئی فون میں مممہ مممہ نے ہلپ کری اور اور میں نے سوچ رکھا میں اس کو کبھی نہیں بیچوں نہیں سیل نہیں کبھی کبھی یاد ہے نا ایک گفٹ اور بلیسنگ ساتھ مممہ کی بہت ساری جتنا بھی کچھ ہوتا ہے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی ہم لوگ فون پر مممہ بولتے کہ بس کرو یا کچھ بھی پہلے مجھے ہوتا تھا مممہ ڈیلی کال کرتے تھے صبح انہوں نے ڈیلی بات کرنی کہ کب آئے گی تو میں بھابی آئی ہی مجھے ہونا یہاں پہ تو مجھے مجھے مممہ آئی تھی اور اب مجھے وہ ورڈ سننے کو نہیں ملتا ہاں بھائی لوگ سے بھابی سے دیلی سے بات ہوتی ہے تو ہفتے میں دو ہفتے میں بھولو کہہ دیتے آجا کب آئے گی پر وہ جو ڈیلی والا ورڈ تھا وہ نہیں سنائی اور وہ ماں سے سننے کا مزہ بھی الگ ہوتا بھولتے جب ہمارے پاس چیز ہوتی ہے تم اس کو لوتے ہاں ٹھیک دیکھ لیں جب وہ چیز نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب تب ہی پتا چلتا ہے وہ مطلب مممہ کے ساتھ لائف تھی گھر جانا کوئی بات نہیں مممہ بولتے نا لائف سے چلے جاتے بات آپ دیکھ رہے کہیں کہیں سے وہ کنیکٹی ہے از اینجل مان لو چاہے فریشتے کی طرح مان لو آپ کے ساتھ ہی ہے تب ہی آپ لائف میں گرو کر رہے ٹھیک ہے نا تچ وڈ اور گرو کر رہو تو پھر ابھی کانا ہے ریسی ہے نا بہت اچھا 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 کمال کی کی تو ابھی ربی کون ہے از از اینجل یا ایکٹر آپ کسی مزا آتے زیادہ مجھے دونوں میں میرے 5-6 song آجو آجو یا پھلا سنگی کے ساتھ ایکٹنگ بھی بیری گو کیونک ایک شوق آپ یہ چیز میں کرنی ہے کبھی ہم لوگ نہیں سوچتے کہ میں یہ کرنا میرا میرے سنگیگ کرنی لیکن جب مجھے اپرشونیٹی مل رہی آپ کپل شرمہ جی کو دیکھ سنگیگ چلی گئے دبل دھماکہ تو آپ سارسان میرا موڈلین کیا پتہ کل کو آفرز آئیں پھر اس طریقے سے you know life جیسے ہمیں ڈسین لیکے چاہتی چلنا چاہیے چلنا چاہیے بکیز وہ god گفٹی چیزے ہوتی ہے وہ کبھی کبھار ملتی ہے اگر اگر ادابٹ کر لیں تو بہت چیز نہیں نہیں کرے تو پھر بولتے رہے انسان کان جی یہی ہے کچھ نہیں کر پائے مجھے یہ ہوتا ہے کہ کام کوئی نہ تو چھوٹا بڑھا ہے اگر آپ کر سکتے تو کرو میں امازون کی شوٹس بھی میں کی ہوئے ہیں برینڈ شوٹس وغیرہ بھی میں کرتی ہوں موڈلنگ ایکٹنگ ریم شوٹ میں سب کچھ کرتی ہوں مجھے مزہ آتا کر کے مجھے ہوتا ہے میں کروں اور اچھا کروں اپنے کام سے پیار ہو گیا کچھ بھی کرو ایسی جیم کے ساتھ ہوں میں جیم جسٹ میں نے ایسی مینٹین کرنے کے لئے بڑی جیم جوئن کیا تھا ابھی مجھے جیم سے پیار ہو گیا اب ایسا ہوتا ہے کہ مطلب میں نے جانا جانا ہے اگر میں پیار ہو چاہے کاش میں کو نہیں ہوتا میرے تو نید آنے شروع جیم میں گریٹ گریٹ آپ کو پیار ہے جیم سے مطلب آپ کی لائن ایسی ہے آپ کو فیٹ رہنا سب رہنا ایک ہوتا ہے کبھی ہم لوگ جاتے ہیں نہیں آر من نی کر آم میرسا ہوتا ہے ابھی آج میں آئی ہوں تو میں جیم کر آئی مجھ ہوتا ہے کہ میں نہیں کر جانا میں کہیں بھی جاتے اپنا جیم نہیں چھوڑتی اور مجھے لگتا ہے اگر میں سبھے سبھے کبھی جیم کر یا یوگا کر پورا دن تھک جاؤں گی پھر پورا دن تھکا جائے گا رہنے دو کھاو پورا کھانا بھی نہ تجھے میں کچھ نہیں چھوڑتی میں سارا کچھ کھاتی ہوں میں کھاتی میں کھاتی میں پھر ورکاوٹ بھی کر لیتے اس نے پھر ایسی ہے وہی ہے نا پر کئی لوگ دیتے سے کی نا شگر نہیں کھانی اور وہ چیزیں نہیں کھانی تو بولتے نی ایوائیڈ کرواتے ہیں پر میں کتنا کروں گی مجھے باہر بھی جانا ہوتا ہے تھوڑا کھانا بھی ہوتا ہے اور بولتے نا جب تک انٹرنلی چیزیں جو ہمیں پسند وہ نہ کھائیں تو دل نہیں کرتا پھر آگے کچھ کرنے کا کام کام ابھی مجھے مجھے گھر کھانا بہت پسند ہے میں باہر کم کھاتے ہوں اگر میں آج بہار آئی ہوں تو میں بہار سے کھار لوں گی آترا میں گھر پہ کھانا 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 میرا پیجنی بڑھ ہوتا ہے یار آدھت لگ جاتی نا آدھت لگ جاتی میں سیلیڈ کھاتی ہوں سیلیڈ کھاتی ہوں پر میرا پیجنی ہوتا لڑکا ہے آپ دونڈ رکھا ہے آپ دونڈ لو مجھے تو بھی ملانی اچھا سچ میں سچ میں کیونکہ مجھے جیس میں نے آپ کو بتایا مجھے میں نے اپنا کریئر بنانا ہے لڑکے ٹھیک ہے جب آپ کچھ بن جاؤگے تب بھی مل جائیں گے پر کریئر ایسا ہے اگر آپ نہیں ابھی ایفرٹس کرو گے تو کچھ نہیں کرو گے بلکل پھر لڑکا بھی بولے گا کیا گر پڑی رہتی ہے کچھ کریں گے تو میری وائیف ایسی کام کرتی ہے یہ ہونا چاہیے تب بھی ایک رسپیکٹ بنتی ہے روٹیا بنا روٹیا روٹیا پورا دن کرا گیا اور اس میں بھی کام بچہ ہو تب بہت زیادہ موشکل ہے پر اسی سننے کو ملا تم نے کیا 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 کچھ تب بہت برا لگتا سننے بڈ ای تنگ آپ تو فیر برنے والے کئی دبل پورا ستانگر میں تو ابھی سی کرتی ہوں کیونکہ مجھے کھانا وغیرہ میں خودی کھوکنگ ہمیں سارا بریک فاست لنچ ڈینر سب کھوڈی بنا کھوڈی بنا بہت 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 کمال بہت دبل دماغ جو بھی آنے والا اپنی لائف پھر تو پورا پیکج ملنے والا ہے نا ہو چاہیے کہ سی بہت ضروری ہے بہت ضروری بہت ضروری کیونکہ جب دو لوگ وہ کہتے نا سائیکل کا پہیا اگر اج کل دونوں کماتے ہو پھر آپ کی لائف اچھی چلتے بہت چلتے دوسرے بندے کو چڑمزتی تم ہیلپ کرا دو اگر پڑے لکھی ہو آپ کچھ کر رہے ہو تو بیٹر ہے بیٹر سکتے بلکل صحیح بات بولی کرنا سالون تا کیونکہ بات بڑے 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 ہائی فائی نہیں تھے تو میں جب 12 عیر کی تھی تو مجھے ہوتا تھا جب دیدی نہیں ہوتے دے گر پہ تو کوئی کسٹمر آتا تھا تو میں بنا دوں گی آپ کی تریڈی تب بنا دیتے میں بنا دیتے تیڈی میڈی بنا دیتے پر بنا دیتے وہ مجھے بول کے جاتے تھے تو نے لڑکی آئی برو خراب کر دی تو میں کہتی تھی ہاں پر میں دیرے دیرے سیکھ گئی پھر 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 بنا دیتے ہرے واو وہ یہ نا ملٹیپل آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے پھر تو میں نے کھوڈی کیا میں اپنی تریڈی پھر کھوڈی کے سویمبر کرتے آر بی کا ہے میں نے آپ کے انسٹا ہنڈلز میں دیکھا تھا آپ کے لاکھوں میں فولوورز ہیں بات آپ تو کسی کوئی فولو بیک کرتے ہو وہ کنجوسی کہ اس میتنا اچھلی وہ میری ٹیچر ہے اچھا وہی میری ٹیچر ہے اور ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو اپنا ایڈل مانتے ہیں بس کوئی کوئی کرنے فولو بیک اور کوئی کوئی کر رہا ایک نہیں کوئی مجھے بولتا ہے فولو بیک کر لو تو میں کہتے ہیں کیا فولو بیک کرو مجھے کچھ لگے تو ہاں اس بندے میں کچھ ہے بات ہے تو میں فولو بیک کرو نہیں تو گھر کے لوگ نہیں بولتے اسے بھائی ہوں گے یا کوئی نہیں وہ بھولتے ان کو مست ہے بس کر رہی ہے ٹھیک ہے اپنے پہروں پہ کھڑی ہو جائے بس میں اور کچھ نہیں جائے اب انتظار رہے گا کی سیکنڈ فولو فولو ویں کس کو کرو گے چالو بڑی اچھا لائف میں جس کا من کرتا جس طرح رہنے کب ایسی رہو ہے بلکل کیونکہ میں جب بلکل اب ممہ کے بعد میں بلکل اکیلی ہو گئی تھی یہاں بھی رہتی تو میں اکیلی کوئی فرینڈ سرکر نہیں ہے میرا ایک ہم جس کو بول دیں نا ہاں یہ میری فرینڈ ہے تو میرا کوئی بھی نہیں ہے مجھے صرف اپنے کام سے کام ہوتا ہے میں جاتی ہوں اپنا کام کر آتی ہوں کانٹیکٹ میرے فون میں بھرے بڑے ہیں اچھے لوگ ہیں اور اگر میری کسی سے بات ہوتی ہوگی تو مجھ سے سارے سینئر ہوں گے جو مجھے اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں تو میں صرف انہی سے بات ہوتی ہے یہ سارا دن فون پڑا رہتا ہے میں نے پیسے لیا پرسنل اس کے لیا کہ میں چھے ریل بنایا کروں گی آپ ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں ادھر ادھر شوٹس بگر ہمیں سارا دن جاتا ہے تو وہی پہ بن جاتی ہیں اچھو بزی رہنا چاہیے جب تک بزی ہے تب تک چلیے دن داری آپ کا میں وات سٹیٹس دیکھتی ہوں کی بار انسٹا پہ بھی دیکھ ہوئے نا وائی گرو جی کے نام سے آپ دن کی شروعات ہوتی ہے تو اس کے پیش لوجک کیا کیونکہ میرا نا ان سے لائکی کہہ سکتے کہ میرا ان پہ بہت بروزہ ہے میرے مدر بھی ان سے بہت اٹیس دیں وہ اتنی سیوہ کرتے تھے اتنے پوزیٹیو تھے مطلب ہم لوگ ان کا ایک پرسینٹ بھی نہیں بول سکتے وہ جتنا ان کو رب کو مانتی دیں اور میرا یہ مانا ہے کہ میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے میرے موہ سے ورڈ بھی بھائی یہ سوچ کے نہیں سوسکتے کہ ہاں کل صبح اٹھنا ہے وہ ٹائم رہن ہی گیا تو جتنا بھی دیا ہے تو میرا ہی شروعات انہی سے ہی ہوتی ہے کہ ہاں بس بھائی گرو آپ نے جتنا دیا اس کے لئے شکریہ اور آگے کا دن سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے آہ سو سو سویٹ تو ابھی لائسٹ میں آپ سے ایک اپیتے چھے سنگر ایک گانا چاہے مام کی جو آپ نے گانا چاہتے جو آپ کا فیوریٹ جو آپ گانا چاہو whatever you feel comfortable اوکی نہیں میں پھر آپ کو مممہ ہی سنو سنو اگر مجھے 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 تو اگر وہ مجھے بہت پیار دی ہے اس ویڈیو کے لیے تو اگین بلکل میں تو خود بے سبری سے سننے کے لئے آپ کی آواز میں جو درد شاید مجھے کبھی میں بھی کچھ گاتی ہوں گی کسی اور سو نہ وہ آپ سے سننا مجھے جیسا بھی آپ کہو گے بس I just want to feel that song توں وڈا ہو نی سک دا میں نو ہور کوئی رشتہ مون نی سک دا زور بث را لانا میں سپ نی دے وچ آیا کر ما بس سپ نی دے وچ آیا کر ما تین نو جب پا کے رو نا میں بس سپ نی دے وچ آیا کر ربا ماما نا خومی نائے خوشیاں لکومی پیار دے بوہے نا ٹومی ربا ماما نا خومی Oh my God Awesome رب سب کی مممہ کو سلامت رکھے بس یہی ارداس ہے I بس سب سیر نہیں پر سچ بی اتنا تچنگ سونگ ہے آپ کی سچ آواز بہت اچھی ہے ہمارے بہت سنگرز گئے ہیں بہی کو بھی بتا ہوگا بہت لڑکیوں کی آواز بہت سوریلی آپ کی تو بہت اچھی لگی مجھے سنگرز بہت سنگرز سنگرز یہاں پہ آنے کے لئے مجھے بہت سنگرز بہت اچھ لگا اور سنگرز آپ کے جو آنے والے اپکمین پروژیکٹ سنگرز بہت بہت سنگرز بہت چیزیں اور یہاں پہ آؤ پرموشن کے لئے ہے نا بہت 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 سنگرز بہت